تو دوستو اب آپ کو بتا دے کہ جاپان جو کہ بھارت کا ایک اچھا مطر ہے اس کی طرف سے ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ یہاں پر آیا ہے اور سچ مانئے کہ جاپان اب وہ کرنے جا رہا ہے جو کہ ابھی تک جاپان کے دوارہ نہیں کیا جاتا تھا ایسے میں آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ جاپان جہاں پر پہلے کبھی ہتھیاروں کو ایکسپورٹ نہیں کرتا تھا اور جاپان کا یہ مانا تھا کہ جاپان کبھی بھی کسی دیس کو ہتھیاروں کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا لیکن دوستو اب بھارت کے لیے جاپان کی طرف سے سارے راستے کھول دیے گئے ہیں اور اب یہ سامنے نکل کر آ رہا ہے کہ بھارت کے لیے جاپان کی طرف سے ان سارے ہتھیاروں کو ایکسپورٹ کیا جائے گا جو کہ بھارت یہاں پر چاہتا ہے اور جاپان ہر ایک ہتھیار کو آج دینے کے لیے تیار ہے ایسے میں دوستو سچ مانئے کہ جاپان میں استعمال ہونے والی فائٹا جیٹ اور ڈیفنس ایکیپیمنٹس کو جاپان اب بھارت جیسے دیسوں کو ایکسپورٹ کرنے کو لے کر بیچار بنا چکا ہے اور سچ مانئے کہ جاپان کی طرف سے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ بھارت کے لیے بہت ہی لبکاری صد ہو سکتا ہے کیونکہ اس نئے فیصلے کے تحت جاپان نہ کیول کرن پر استعمال ہوڑے والے ہتھیاروں کو بھارت کو ایکسپورٹ کر پائے گا بلکہ بھبش میں آنے والے جتنے بھی نیکس جنریشن ٹیکنورجیز ہوں گی ان سبھی کو بھارت کو ایکسپورٹ کر پائے گا اور ایسے میں آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ بھارت کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ مل سکتا ہے اب دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جاپان تکنیکی کے معاملے میں کتنا زیادہ آگے ہے بتا یہ تک جاتا ہے کہ جاپان دنیا سے دو تین سال آگے چلتا ہے لیکن بعد یہاں پر جاپان کی دیفنس ایکیپیمنٹ کی کی جائے تو جاپان کچھ سکت قانونوں کے ساتھ میں یہاں پر چلتا تھا اور جاپان نے دو تین بیسوید کے بعد میں ایک سمیدان یہاں پر تیار کیا تھا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ جتنے بھی دیفنس ایکیپیمنٹ ہے جاپان کے دوارہ کسی بھی انہے دیس کو ایکسپورٹ نہیں کیے جائیں گے لیکن ریسنٹلی جاپان کے سمیدان کے اندر کچھ سنسودن کیے گئے ہیں اور بڑا فیصلہ یہاں پر بھارت کی پچھ میں نکالا ہے ایسے میں کچھ سمید پہلے یہ اپ ڈیٹ نکل کر آیا تھا کہ جاپان نے بھارت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کو سائن کیا ہے جس میں سپ میں استعمال کیے جانے بالے الگ الگ ٹیلی کمیونکیشن، اینٹی ناز جاپان کے دوارہ بھارت کو دیے جائیں گے اور یہ بالکل ڈائریکٹلی دیے جائیں گے جس سے کہ بھارت سیدھے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کرتے ہوئے جاپان سے ان کو حاصل کرے گا ایسے میں دوستو یہاں پر نہ کیبل صرف انٹی ناز کو یہاں پر ٹانسپر کیا جائے گا بلکہ جاپان یہاں پر بھارت کو ان کی ٹیکنوجی کو بھی سیئر کر رہا ہے اور اب دوستو یہاں پر جاپان کی طرف سے بہت بڑا اپ ڈیٹ یہ نکل کر آیا ہے کہ جاپان اب اتیاز میں پہلی بار اپنی فائٹر جیٹ ایکسپورٹ کرنے کی تیاری کر چکا ہے اب دوستو یہاں پر بات کی جائے کہ جاپان کے پاس جتنے بھی فائٹر جیٹ اس سمئے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کے ساتھ ہی کرنٹی جو امریکہ کے ساتھ جاپان مل کر ایک ٹو فائٹر جیٹ کو تیار کر رہا ہے اور ساتھ ہی ویٹین میں استعمال ہونے والے یورو فائٹر جیٹ ٹائفون کے ساتھ نئی ٹیکنولوجیز کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی فائٹر جیٹ یہاں پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور ساتھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ جاپان کے دوارہ اب اٹلی اور بیٹین کے ساتھ مل کر نئے فائٹر جیٹ انجن کے ساتھ ہی ایک نئے فائٹر جیٹ کو یہاں پر بنا کر تیار کیا جا رہا ہے جس پر کام جاپان کے دوارہ اسٹارٹ کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آنے بالے سمجھ میں نہ کیول یہاں پر ابھی کے ایکوپیمنٹس کو یہاں پر بھارت کو ایکسپورٹ کیا جائے گا بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے سمعے میں جاپان کے اندر جو بھی نئی ٹیکنوزیز کا بکاس ہوگا ان کو جاپان بھارت جیسے دیسوں کو ایکسپورٹ کر پائے گا تو دوستو اگر بھارت کو یہاں پر فائدہ ملنے کی بات کی جائے تو جاپان ہمارا سب سے پرانا دوست ہے اور جب الگ الگ دیسوں کے طرف سے ہتھیاروں کا پروڈکشن بڑھائے دیا گیا تھا تو بھارت کو یہاں پر کافی کم پرائز پر الگ الگ تریک ایک ہتھیار ساتھی کافی زیادہ ایڈوانس ہتھیار مل پائیں گے اور یہاں پر کافی زیادہ چانسز بن جاتے ہیں کہ بھارت کے اندر جاپان اپنی پروڈکشن لائن کو بھی سٹارٹ کر سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے جاپان اور چائنہ کے بیچ میں ایک لمبے سمعے سے کانفریک چلتا آ رہا ہے آپ کو پتائی ہے کہ رسیہ کے دوارہ کافی زیادہ ڈیفنس پروڈکشن بھارت کے اندر کیا جا رہا ہے اور رسیہ جب چاہے بھارت سے ڈیفنس ایکیپیمنٹس کو ایمپورٹ کرا سکتا ہے سیم اسی طرح سے جاپان بھی چاہتا ہے کہ جاپان جب یودکی کا گھر پر یہاں پر کھڑا ہوگا تو جاپان بھارت کے اندر ہتھیاروں کو بناتے ہوئے بڑی ماترہ میں ایپ ایمپورٹ کرا سکتا ہے اور سچ مانے کہ جاپان کی ٹینسنز آج جس طریقے سے چائنا کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر مان کے چلئے کہ جاپان بہت ہی جلد بھارت کے اندر اپنی پروڈکشن یونٹس کو لگانا سٹارٹ کرے گا اور جاپان بھی یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے اندر مین پورٹ زیادہ ہونے کی بجے سے جاپان کے جو زیادہ تر ہتیار ہے وہ بھارت کے اندر بنائے جائیں اور اس سے دونوں دیسوں کو یہاں پر کافی زیادہ فائدہ ہوگا جہاں پر ایک طرف بھارت کے پاس نئی ٹیکنورجی آئے گی وہیں جاپان کو اس ٹیکنورجی کے ساتھ ہی بڑی ماترہ میں ہتیاروں کو پروڈکشن کرنے کا موقع ملے گا ایسے میں دوستو ایک طرف جہاں جاپان نے اس طرح کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے تو وہیں دوسری طرف چائنا فلپینز کے ساتھ کئی سارے ٹینسنز کو کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ دچھڑ چین ساغر کے اندر چین اپنی دادا کے لیے دکھاتا رہتا ہے اور وہ فلپینز کی سپ پر ایک مہینے میں دوسری فائر حملہ کر چکا ہے جس کی وضائے سے دچھڑ چین ساغر میں اب تناب جو ہے کافی ماترہ میں بڑھ چکا ہے اور ایسے میں اس استیتی کو دیکھتے ہوئے فلپینز کی طرف سے کوئی بڑا قدم چین کو لے کر اٹھایا جا سکتا ہے دراصل دوستو آپ کو بتاتا ہے کہ گھٹنا کافی زیادہ انٹریسٹک ہے اور فلپینز کی جو سپلائی صرف ہے اس پر چین کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے اور بتا یہ جا رہا ہے کہ جو فلپینز کی نوکہ تھی اس کے اوپر وارٹر کینن گن سے چینہ کے جہاز کی طرف سے حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ فلپینز کی جو سپلائی نوکہ تھی وہ کافی چھت گرست ہو گئی حالانکہ دوستو ابھی تک اس بات کی پسٹی نہیں ہوئی ہے کہ جہاز پر موجود کوئی چالک یا بیکتی یہاں پر غائل ہوا یا پہ نہیں لیکن دوستو ہم یہی امید کریں گے کہ اس پوری گھٹنا کے اندر کوئی بھی ہتھا ہتھ نہیں ہوا ہو لیکن سچ معنی ہے کہ چین کی حرکت جو اس طریقے سے کی گئی ہے اس کو انٹرنیسٹنل لیبل پر کافی حد تک ہائلائٹ کیا جائے گا اور ایسے میں دوستو سچ معنی ہے کہ یہاں پر چین کی مسئبتیں بڑھ سکتی ہیں اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جس سپلائی سپ پر چین کے ترٹرہ چک جہاز نے واتر کینن سے حملہ کیا یا وہی نوکہ ہے جس پر کچھ سمیں پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا یعنی کہ ایسے مان کے چلیے کہ اس سپلائی نوکہ کے اوپر چین کی طرف سے اسی مہینے کے اندر دوسری بار حملہ کیا گیا ہے اور فلیفینز اس بارے میں ابھی تک کوئی بڑا ایکشن نہیں لے پایا ہے لیکن آپ کو یہ بات جان کر اور بھی زیادہ حیرانی ہوگی کہ جب فلیفینز کی سیکورٹی فورسز نے اپنے جہاز کو بڑھ جانے کے لیے اپنے آگے بڑے تو وہاں پر چینی ترٹرہ چک بلوں کی طرف سے گھیرا گیا جس کی بجے سے یہاں پر بچاؤ کار کافی زیادہ کم ہو گیا اور ایسے میں ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ آخری کار جس نوکہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا وہ سرچ تر تک پہنچ پائی ہے یا پھر نہیں پہنچ پائی ہے لیکن دوستو یہاں پر ایک بات بلکل صاف ہے کہ چین کی طرف سے جو فلیفینز کے نوکہ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ انتر راستی قانونوں کے انگیسٹ ہے اور یہ بات یہاں پر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہاں چین ساگر میں دادا گری کر رہا ہے جسے کہ بھارت امریکہ اور دوسرے سخت سالی دیس بلکل بھی سوئی کار نہیں کرنے والے ہیں حالانکہ فلیفینز کی طرف سے بھی چین کی ان حرکوتوں کو کابیو کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے لیکن لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس بیواجی چھتر میں فلیفینز کی طرف سے ایک بڑی جہاز کو یہاں پر بھیجا گیا ہے جہاں پر یہ جہاز لنگر ڈال کر ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور اس پر فلیفینز کی ملکٹری کی ایک ٹکڑی وی تینات رہتی ہے تاکہ جروت پڑھنے پر ایکسن لیا جا سکے اور اس جہاز کا جو استعمال ہے وہ فلیفینز کی نو سنا کی طرف سے ایک کنٹرول چیک پوائنٹ کے روپ میں کیا جاتا ہے جس سے کہ فلیفینز اپنے جلد چھتر کو اور ساتھی بیبادش علاقوں کی نگرانی کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ مکہ دھرتی سے یہ جہاز کافی دور ہے جس کی بجے سے اس تک ہر کچھ سمیہ میں لوجسٹک سپلائی کرنی پڑتی ہے اور اسی کام میں آنے والی سپلائی سے پر ایک مہینے میں دوسری بار یہاں پر حملہ کیا گیا ہے اور دونوں بار جو حملہ کیا گیا ہے وہ چینی تٹھرچک بلوں کی طرف سے کیا گیا ہے جس کی بجے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ چین کے خلاف اب کوئی نہ کوئی بڑا ایکسن لینا ہوگا برنا چین اسی طرح کے سے فلپینز جیسے دیسوں کو یہاں پر دباتا رہے گا ایسے میں دوستو آپ مان کر چلیے کہ یہی سمکر اگر ہند ماہ ساگر کے اندر بن رہا ہوتا تو بھارت کے کسی بھی جہاز کے اوپر اس طرح کی حرکت کرنے کی چین کی کبھی بھی حمد نہیں ہوتی کیونکہ چین کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طریقے کا کوئی بھی ایکسر بھارت کے انگیس میں لیا تو بھارت کی طرف سے سکتسالی یدپوت اور بھرموس مسائلوں کو وہاں پر تینات کر دیا جائے گا اور بھارت کی اسی طاقت کو سمجھتے ہوئے چین کو ٹکر دینے کی نیت سے کئی دیز آج بھارت کی طرف سے خطرناک اس ہتھیار کو خرید رہے ہیں سب سے پہلے دوستو اگر دیکھا جائے تو فلپینز کی طرف سے بھی ہماری بھرموس مسائلوں کو کافی بھاری سنکیامہ خریدا گیا ہے اور ساتھ ہی کئی اندیس ہیں جو کی چین کے پڑوسی ہیں اور وہ بھارت سے اسی بھرموس مسائل کو خریدنے کی اچھا رکھتے ہیں ایسے میں دوستو اس بڑے ٹاپک کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پہ لکھا جروع بتائیں ساتھ ہی اگر بیڈیو آپ کا اچھی لگے ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس بیڈیو میں تب تک کے لیے جہیں جہ بھارت